موسیقی جن چیزوں سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ رکھ لینے کے بعد اگر ان میں سے کوئی چیز جان بوجھ کے کی یا غلطی سے ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا ان میں آج کل بیماریاں بہت ہیں انجیکشن کروانا یا گلوکوز لگوانا کوئی بھی انجیکشن ہو یا کسی طرح کا بھی گلوکوز ہو انجیکشن اور گلوکوز لگوانے سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے مسئلہ سمجھ میں آیا اسی طرح سر سے لے کے پاؤں تک انسان کے جسم میں کہیں بھی زخم لگا ہو تو اس زخم میں دوائی لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ سر اور پیٹ کے زخم کا مسئلہ یہ ہے کہ سر میں یا پیٹ میں ایسا زخم لگا ہو کہ اس پر ڈالی جانے والی دوائی اندر چلی جاتی ہے ایک تو ٹیوب ہے اوپر سے لگایا جاتا ہے اس سے نہیں کوئی ایسی دوائی جو اندر اترتی ہے زخم میں تو سر پیٹ یہ دو جگہیں ایسی ہیں کہ ان میں کوئی زخم ہو اور اس پر ایسی دوائی لگائی جائے جو اندر چلی جائے اس سے روزہ ٹوٹے گا ورنہ کوئی زخم ایسا نہیں جس پر دوائی لگانے سے یا جس میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا سرما لگانے سے مسواق کرنے سے خوشبو لگانے سے دانت نکالنے سے نہانے سے روزہ پر کوئی فرق نہیں بڑھتا البتہ روزہ کی حالت میں برش کے ساتھ ٹوٹ پیسٹ کا استعمال کرنا مکروح ہے خالی برش تو کر سکتے ہیں لیکن اگر اس پر پیسٹ بھی لگایا ہوا ہے تو خطرہ ہے اس بات کا کہ یہ پیسٹ کہیں اندر نہ چلا جائے اگر اس کا اثر اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹے گا اس لئے علماء فرماتے ہیں احتیاط کی جائے یہی وجہ ہے کہ پیسٹ کے استعمال کو مکروح کہا جاتا ہے لیکن اگر پیسٹ کرتے کرتے سچمجمہ ہی چلا گیا اندر یا کلی کرتے ہوئے پانی حلق میں ہتر گیا چاہے ارادتاً کرے یا جان بوجھ کے نہ کرے بھولے سے ہو جائے غلطی سے ہو جائے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا بیماری کے حالت میں قیع ہو جائے الٹی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو خود بخود ہو تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا جان بوجھ کے اگر کوئی آدمی قیع کرتا ہے کسی تکلیف کی وجہ سے تو اگر زیادہ ہے روزہ ٹوٹے گا اگر تھوڑی سی ہے تو روزے پر کوئی فرق نہیں کان میں پانی چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن کان میں یا ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کان میں پانی چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا کان میں یا ناک میں پانی کے علاوہ دوائی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا ایسے ہی خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بیمار کو خون دیا جاتا ہے یا خون ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو خون دینے سے یا خون کا ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں یہ مسئلہ ہے کہ خون دینے سے یا انجکشن کے وقت رگ سے انجکشن کے اندر سریج میں خون آ جانے سے ووزو ٹوٹ جاتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ووزو ٹوٹ جاتا ہے کورونا کی بیماری آئی تو اس میں بہت سارے لوگوں کو آکسیجن لینا پڑا آکسیجن آکسیجن کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح چھوٹے بچوں کی چھاتی کی تکلیف پر ان کو بھاپ دیا جاتا ہے اس ٹیم تو خالی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر اس کے اندر دوائی ڈالی ہے یا آکسیجن لگانے والے کو جو آکسیجن دیا جاتا ہے آج کل جو اس کی مشین آتی ہے پہلے تو وہ سیلنڈر آتا تھا اب آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالی حفاظت فرمائے بہت سارے لوگوں کے گھروں میں آکسیجن کیلئے ایک واضح طرح مشین بھی آئی ہے اس کے اندر دوائی بھی ڈالی جاتی ہے اگر اس میں کوئی دوائی ڈالی گئی ہے پھر آکسیجن لیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اگر دوائی نہیں ہے خالی آکسیجن ہے یا خالی بھاب دیا جارہا ہے اسٹیم دی جارہی ہے تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا یہ مسئلہ سمجھ میں آئے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دھوائیں سے روزہ ٹوٹتا ہے چاہے دھوائی اگر بطی کا ہو چاہے آگ جلا رکھی ہو اس کا دھوائی ہو چاہے گاڑیوں کا دھوائی ہو لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بچنا ممکن ہو پھر بھی آدمی نہ بچے احتیاط نہ کرے اور یہ دھوائی اندر چلا جائے بو نہیں دھوائی اگر بطی کی وہ شک نہیں یہ عگر بطی کا دھوائی گاڑیوں کا دھوائی اندر چلا جائے یا آگ جل رہی ہے چولہ بھٹی جل رہی ہے اس کا دھوائی اندر چلا گیا تو دھوائی اندر جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر بو آ رہی ہے تو بو کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا جیسے گھروں کے اندر گیس سیلنڈر ہے اس کو بدلنے میں لگانے میں کھولنے میں اس کا دھوائی آتا ہے اس کی بو آتی ہے دھوا نہیں آتا تو اس کی بو کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو صرف بو آئے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اگر دھوا اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے جہاں دھوا ہو وہاں اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ اپنی طرف سے کوشش کرو دھویں سے بچنے کی اور مسجدوں میں اور گھروں میں عام طور پر جو اگربتیاں جلائی جاتی ہیں رمضان مبارک میں پوری احتیاط کریں کہ اگربتی ہرگز استعمال نہ کریں جہاں جل رہی ہو وہاں سے دور رہیں آنکھ میں دوائی ڈالنے سے چاہے وہ ڈرابس کی ہو چاہے کچھ اور ہو تو آنکھ میں دوائی ڈالیں یا آنکھ میں سرمہ استعمال کریں اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ناک اور کان کا میں نے بتلایا اس میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا ہم اسی طریقے سے نسوار کرنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے کشمیر میں یہ مشہور ہے کہ پرانے لوگ نسوار کا استعمال کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اندر نہیں جاتی یہ موہ میں رہتی تو نسوار ایسی چیز ہے کہ موہ میں جانے کے بعد اس کے اثرات اندر چلے جاتے ہیں چاہے اس کو بعد میں نگلا نہ جائے ویسے بھی ایک گندی چیز ہے اس سے احتیاط کرنی چاہیے جیسے سگریٹ ایک گندی چیز ہے سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے اور سگریٹ کا چھوڑا ہوا دھوہا اگر کسی دوسرے انسان کے حلق میں چلا گیا تو اس سے اس کا روزہ بھی ٹوٹے گا ایسے ہی نسوار کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور نسوار کی طرح جو چیزیں بھی استعمال کی جاتی ہیں یہاں کشمیر میں نہیں ہیں لیکن باہر کے علاقوں میں وہ کھینی وغیرہ کے نام سے یا اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولتے ہیں وہ جتنی چیزیں بھی ہیں جو موں میں ڈال کر استعمال کی جاتی ہیں بطور نشا یہ سب چیزیں روزہ کو توڑ دیتی ہیں کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اگر کلی کرتے ہوئے پانی حلق میں چلا گیا تو ایسی صورت میں چاہے وہ غرارہ کر رہا ہو غرغر جس کو کہتے ہیں یا کلی کر رہا ہو ایک قطرہ بھی اگر پانی حلق کے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا